اس لیے سنگھنگ نمامی پہ اگر کوئی اتراج کرتا ہے تو ابھی اگیانی ہے اس کو گیان نہیں ہے جان کا ہی نہیں ہے یہ ویڈیو اس تک بھیج دینی چاہیے ہمارا صدیوں پرانا ملنے کا جننے کا دن ہے اس کو یاد رکھیں کیونکہ سننی کا مطلب ہے پاس پاس بیٹھنا سن نکٹ بیٹھنا اور سننی وار کا مطلب ہے پاس پاس بیٹھنے کا وار وار مانے ہوتا ہے موقع اوکیجن اتصاب افسر یعنی کہ پاس پاس بیٹھنے کا ساتھ ساتھ بیٹھنے کا سنگ میں بیٹھنے کا موقع اتصاب اس لیے ہمیں اس سننی وار کے دن کو سننی چریہ کو جو سدیوں پرانی ہماری سننی چریہ ہے اور لگاتار ملنے کی جلنے کی بیٹھنے کی باچیت کرنے کی رشتے ناتے جوڑنے کی دکھ سکھ کو بانٹنے کی بیع پار کو بانٹنے کی جانوروں کو ایک دوسرے کے حال جال پوچھنے کی جانوروں کے وارے میں جان کے لینے کی کھرتی کھلیاں کے وارے میں جان کے لینے کی انڈیسٹری کیسے کام کرتی ہے ہمارا پورا پورا سنگ کیسے چلتا ہے کیا پریسانی ہیں بچے کیسے ہیں سسرال کیسی ہے ننیحال کیسی ہے ان سب کے وارے میں جانکاری لینے کا پورا دن ساتھ ساتھ بیٹھ کھانے کا سب کرنے کا پورا اپنے سریر کو آرام دینے کا من کو آرام دینے کا سادھنا کرنے کا نہ کے دھوکے پورا سب کچھ کرنے کا پسوں کو سب کو آرام کرنے کا یہ پورا ایک دن ہمارا اسپیسل دن ہے جس کو ہم صبح سنی وار کہتے ہیں یا بعد میں اس کو سنی چریہ کہتے ہیں یا شنی چریہ کہتے ہیں یا جس کو لوگوں نے منوس کہہ دیا کیونکہ اُس دن ہم آپس میں جب بیٹھتے تھے تو ہماری سنکھیا سینکڑوں میں ہزاروں میں ہزاروں میں ہوا کرتی تھے اور ہم جگہ 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 سارے کے سارے بیٹھا کرتے تھے اس بیٹھا کو اس بیٹھنے کو اس سنگتی کو اور اس کو بھجن کرنا یعنی بھجن بھی بولتے ہیں ساتھ ساتھ رہنے کو بھجن بھی بھجن کرنے کو یہ ساری ساری چیزیں ہماری بہت پرانی ہے پراشین ہے اس لیے ہم کو بھجن کرتے رہنا چاہیے سنگتی میں بیٹھتے رہنا چاہیے سنگتی میں رہنا چاہیے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے سنگ سنگ رہنا چاہیے سنبھلن کرتے رہنا چاہیے پریشت لگاتے رہنا چاہیے وہی قومیں وہی لوگ وہی جاتیاں وہی جانور وہی پودھے وہی پیڑ وہی پکچھی وہی مچنیاں وہی سمدھیجیب دنیا میں بچے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں جو ساتھ ساتھ نہیں رہتے وہ کہیں کہ نہیں رہتے وہ مارے جاتے ہیں اکیلے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں یا تو اکیلے پن سے مر جاتے ہیں اور اگر اکیلے پن سے نہیں مریں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی مار دے گا اس لیے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے پریوار کے روپ میں رہنا چاہیے محلے کے روپ میں رہنا چاہیے کنوے کے روپ میں رہنا چاہیے سنگھ کے روپ میں رہنا چاہیے اور پورے بھارت اور بھارت کے باہر کے لوگوں کو اس سمیں چونکہ ہمارے پاس ملنے کی جلنے کی نیٹ کی پوری صوبیدہ ہے فون کی صوبیدہ ہے ٹی بی کی صوبیدہ ہے ویڈیو کی صوبیدہ ہے تو آپ اصلاح باتچیت کرتے لینا چاہیے اور روز باتچیت کرتے لینا چاہیے من موٹاپ چاہے کتنے بھی ہو جائے پر باتچیت نہیں بند کرنی چاہیے باتچیت کرنے سے من موٹاپ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے سنی پات جو چریا ہے ہماری یہ چھ دن کے اندر جو بھی کسی کے اندر من بھید کچھ ہوتا تھا یا مطبید ہوتا تھا تو وہ دور ہو جاتے تھے اگر ملیں گے نہیں جلیں گے نہیں تو نہ من بھید دور ہوں گے نہ مطبید دور ہوں گے اس لیے کم سے کم فون کرتے رہے ہیں اور فون اٹھانے بند نہ کریں باتچیت کرتے رہے ہیں ساماجی کاموں میں کبھی کسی کا کچھ نہیں بڑھتا ساماجی کام ساماجی کھوتے ہیں پرسنل کام میں تو کوئی فائدہ نقصان ہو سکتا ہے پر ساماجی کام تو فائدے سے نقصان سے جس سے بیجتی سے مان سے سمان سے لاب سے ہانی سے ہار سے جیت سے ان سب سے پرہ ہوتے ہیں ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ساماجی کام کا مطلب ہے ساماجی کام ہے وہاں کوئی ایگو کوئی اہم کوئی وہم نہیں ہوتا صرف وہاں ساماجی کام ہوتا ہے ساماجی کام میں کوئی پرسنسہ کوئی اپمان کوئی مان سامان کبھی نہیں ہوتا ساماجی کام میں سارا کا سارا جو سماج کا مان سمان دیکھا جاتا ہے ویقتی کا مان سمان اس کے بعد آتا ہے جس کے سماج کا جس کے سنگ کا مان سمان زیادہ ہوگا اس کے ویقتیوں کا بھی مان سمان زیادہ ہوتا ہے اور جس کا نہ سنگ ہو نہ سماج ہو نہ جس کے آس پاس لوگ ہو نہ جس کا کوئی سمان ہو اور نہ جس کے سمدھائی کو عجت ہو اس کا ویقتی کوئی کتنا بھی ہونچا بن جائے اس کا مان ہی ہوتا ہے اس کی بیجتی ہوتی ہے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمارے جتنے آئی ایس افسر بنے ہیں آئی پی ایس افسر بنے ہیں پی سی ایس افسر بنے ہیں یا فلانے افسر ہیں یا ڈھلانے افسر ہیں جو اپنے آپ کو سپر پوشٹ بولتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی تیرے کو ابھی تو پوری جت ملتی ہے نا اب تو کوئی دکت نہیں اب تو تجھے بھارت کی سب سے بڑی نوکری ہے یا جو منشٹر ہیں ایم پی ہیں ایمیلے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی تمہیں ابھی ساری جت ملتی ہے نا بڑی سے بڑی کیونکہ اب تو تم سب سے اونچے پت پہ ہو یا جن کے پاس میں جروع سے زیادہ پیسہ آ گیا ہے یا جروع کا پیسہ بھی ہے ان سے پوچھ لو کہ بھائی تمہیں پوری جت ملتی ہے نہیں ملتی ہے یا جو بہت اپنے آپ کو دبنگ کہتے ہیں بہت اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ بھائی تمہیں پوری اجت ملتی نہیں ملتی ہے سارے کے سارے روتے ہوئے ملیں گے کسی کو اجت نہیں ملتی کیونکہ ان کے ساماج کی اجت نہیں ہے کیونکہ ان کے سنگہ کی نیسے تو ہائے نہیں ان کے پاس سماج کی بات تو چھوٹے موٹے سنگڈھن ہے اس لیے ان کے اوپر جانے سے یا کوئی اپنے آپ کو بدھہ جی بھی کہے میں نے یونیورسٹیوں کے اندر جو بدھجی بھی کہ جانے والے پروفیسر ڈاکٹر ہوتے ہے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو کورسیاں نہیں ملتی جو iße وکم ہوتا ہے جو پروفیسle روم ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان میں کورسیاں نہیں ملتی ان کو روتے ہیں ڈللی کے اندر میں نے کس سے دیکھیں ان کے فیس بک پر اس پر دیکھیں کہ ان کو کورسیاں تکٹھیں گا نہیں ملتی ہے جب بدھے جی می کا یہ حال ہے اور جو بڑے بڑے افسر ہے بڑے بڑے لوگ کو پوسٹنگ نہیں ملتی بینہ پوشٹنگ کے گھومتے رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے نیتا ہے ان کو می سنگ نہیں ہے اور ساماج میں وہ ٹوٹے پھٹے ہیں اس لیے جس کا سنگ کی جت نہیں جس کے ساماج کی جت نہیں جس کے پاس سنگ نہیں اس کی کوئی جت نہیں چاہے وہ کتنا ہی پڑھ لے کہتنا پیسے لے ایسے کتنا ہو سیحہت اچھی اس کی ہے اچھا اچھا بپکتان اچھا جانکاری ہو نیتنا میٹھا سواب ہے اس کا اچھا کہتنا ہے وہ کیسا بھی بیٹھتی ہو کوئی عجت نہیں ہے اور جب اس کی عجت نہیں ہے تو اس کی بچوں کی طرف اس کی عورتوں کی تو کیا عجت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اس لیے برہم کو نکال دو دماغ سے بھائی کہ کسی کو لگتا ہے یہاں جو لوگ کمپریشن کر رہے ہیں وہ آپس میں کر رہے ہیں اوپر نہیں کچھ نہیں ہے معاملہ خراب ہے کیونکہ جب تک سنگ نہیں ہوگا جب تک کوئی عجت نہیں کرے گا اور جن کے پاس سنگ ہوتا ہے ان کا تو پاگل ویجت پاتا ہے پاگل یا رہی کہ جو ان کے گھر میں سب سے پاگل و بیکار بندہ ہوتا ہے اس کو بھی جی کر کے اور صاحب کہہ کے بولتے ہیں لوگ پاگل کو بھی جت ملتی ہے بوڑے کو بھی جت ملتی ہے چھوٹے سے بچے کو بھی جی کہہ کے اور آپ کہہ کے بولتا ہے اس کا نوکر یہ حالت ہوتی ہے جن کے پاس سنگ ہوتا ہے جن کے پاس میں پورا سسٹم ہوتا ہے اس لیے سنگ بہت جروری ہے اگر سنگ نہیں بنے گا تو بھول جاؤ کہ آپ کو کہیں کوئی مان سمان یا جت ملے گا اس لیے سنی چریہ کے دن آپ ملو اس کو عادت میں ڈالو اور جب آپ ملو گے اسے عادت میں ڈالو گے عادت بڑی ہوگی گھر میں ملو گے محلم بڑھو گے تو دھیدرے پرانے دن باپس آ جائیں گے پرانی جت باپس آ جائیں گے پرانی جو شانک شوقت باپس آ جائیں گے پرانا پیسہ باپس آ جائے گا پرانی جیسے جیسے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی آتے ہیں دھیرے 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 گئے تھے اور دھیرے کر کے ہی آ جائیں گے پر آئیں گے تب ہی جواب اکھٹے ہوگے جواب سنگ میں آوگے اگر سنگ میں نہیں آوگے تو چاہے کچھ بھی اکیلے کرتے رہے نا ملے گا کچھ نہیں کچھ چھوٹا موٹا کوئی پہاڑ توڑ کے کہتا رہے کہ میں نے پورا ہمالے پروت دیا کچھ نہیں ہوتا اس سے یہ سب بیکار کی باتیں کو سمیواز سارے سارے ختم ہو جائے یہاں جب باتیں بتاتے ہیں پرانی باتیں بتاتے ہیں تو پرانی باتوں میں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے ہمارا سنگ سب اوپری ہے سب سے بڑا ہے سب سے اوپر ہے اور کیوں ہوتا تھا اور ہم سنگ کو نمامی کیوں کرتے ہیں سنگ نمامی کیوں کرتے ہیں سنگ کو سیلیوٹ کیوں کرتے ہیں سنگ کو سلام کیوں کرتے ہیں سنگ کو نمستے کیوں کرتے ہیں سنگ کو نمشکار کیوں کرتے ہیں سنگ کو ہم پوری طرح سے ہاتھ جوڑ کر اس کو نمن کیوں کرتے ہیں تو کئی سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اتھلے اتھلے لوگ ہیں جو سنگھر کو دودھو تر نہیں سمجھتے جن کو سنگھن نہیں سنگھن سمجھ میں آتا ہے یا جن کو پرانے سمبدھنوں سے بہت زیادہ پیار ہے یا جو بہت زیادہ سمبدھنوں کو یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہی سمبدھن جو باتشت کرنے کے ہیں وہی ٹھیک ہیں وہی اچھے ہیں تو وہ اس کا ورود کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آیا سنگھنگ نمامی ہم تو سنگھنگ نمامی کریں گے نہیں نہ دھمم نمامی کراتا ہے نہ بدھنگ نمامی کراتا ہے نہ جیبھیم بولتا ہے نہ نمو بدھائے بولتا ہے کہتا سنگھنگ نمامی کرو نہ تو جیبھیم بولنے کے لیے منا کیا ہے نہ بدھنگ نمو بدھائے کرنے کے لیے منا کیا ہے نہ بدھنگ نمامی کے لیے منا کیا ہے اور نہ ہی دھنمگ نمامی کے لیے منا کیا ہے پر یہ کہا ہے کہ تین وار سنگھنگ نمامی آپ کو کرنا ہے کم سے کم دن میں باقی جو جس کی مانتا ہے وہ کرے پر آج یہاں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے پاتے تو اس کی چرچہ پوری کریں گے یا آخر سنگھنگ نمامی سنگھ کیوں کرتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نمامی کا مطلب کیا ہے نمامی کا مطلب ہے میں نمن کرتا ہوں نم ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اندر تو نمی آگئی تو نمی جو مطلب ہوتا تھا پرانا پالی سمیہ میں ابھی تو نمی کا مطلب سیلم کو بولتے ہیں پر اس سمیہ پالی کے اندر نمی نمتی نمتی کا مطلب ہے جھکتا ہوں نم کا مطلب ہے جھکتا ہوں یعنی کہ نم ہوتا ہوں اکڑ اس کا اُلٹا ہوتا ہے اکڑتا ہوں اور جو اس کا بپریت ہوتا ہے وہ ہے جھکتا ہوں یعنی کہ اگر آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہو اور نمتہ سے کرتے ہو جھکر کرتے ہو سالنتہ سے کرتے ہو تو اس کو پہتے ہیں نم گیا یہ جو نمنا ہوتا ہے یعنی کہ جھکنا ہوتا ہے یہ تین پرکار سے ہوتا ہے من سے نمن وچن سے نمن اور کایا سے نمن تین پرکار سے جھکنا ہوتا ہے من سے وچن سے اور کایا یعنی سریر سے اور اس کو تین پرکار کے سامنے کیا جاتا ہے ویکتی کے لیے نمن یعنی ویکتی کو نمن کیا جاتا ہے جو پکتی ہے یعنی پرکرتی ہے جو نیچر ہے اس کو نمن کیا جاتا ہے اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے جس کا کہیں دو دو تک سمجھ سے کوئی سمجھ میں نہ آئے اور جو نہ سمجھ چیز ہو جس کو سمجھ نہ پائیں اس کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آرہی اس لیے اس کے آگے نم ہو جاتے ہیں جھک جاتے ہیں تو ویکتیوں میں جو نمن کرتے ہیں یہاں پر ویکتیوں میں نمن کرتے ہیں ہم اپنے پریوار کو پریوار کے لوگوں کو نمن کرتے چھوٹوں کو کریں یا بڑوں کو کریں نیم مرادی آباد میں ہے کہ چھوٹے بڑھت کو کریں گے پر کوئی بھی کسی کو نمن کر سکتا ہے بیاپاری کو نمن کرتے ہیں جو ویکتی بیاپار کرتے ہیں ان کو نمن کرتے ہیں جب بیاپار کرنے جاتے ہیں جو ساماجک نمن ہے وہ ساماجک لوگوں کو نمن کرتے ہیں نم ہوتے ان کے سامنے ہیں اپنے جو سکھک ہیں ان کے سامنے نمن ہوتے ہیں جو مہاپروس ہیں ان کے سامنے نمن ہوتے ہیں جو سنت پروس ہیں ان کے آگے نمن ہوتے ہیں تو ویقتیوں میں اتنے پرگار کے لوگوں کو نمن کیا جاتا ہے اور پرکتی میں جو نمن گھوکیا جاتا ہے ہمارے جو پرانی کلچر ہے اس میں پبت ہے یعنی پروت ہے ہمالے ہے یعنی کی برف ہے پوری پوری ہم ہے ندی ہے بھکمپ ہے سورج ہے ہوا ہے آگ ہے پانی ہے کھیت ہے پیڑ ہے پسو ہے فسل ہے بھکمپ ہے بجلی جو کڑکتی ہے وہ ہے آنڈھی جو آتی ہے توفاں چلتے ہیں وہ ہے یہ ساری پرکارتک جو چیزیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ نافذ دیتی ہیں ان سب کو نمن کیا جاتا ہے اور جو نا سمجھ میں آتی جس کو نمن کیا جاتا ہے اس میں گارڈ ہے چمتکار ہے علوکک ہے ادرسے ہے عدبت ہے کمال ہے اور کالپنک ہے ان چیزوں کو جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی یہ تو نمن کرتے ہیں تو کس کارن سے نمن کرتے ہیں یا تو کچھ مل چکا ہے اس لیے نمن کرتے ہیں اس لیے نم ہوتے ہیں یا کچھ ملے گا یا کچھ ملتا رہتا ہے تین کارن سے وفتی نمن کرتا ہے اور کئی طرح سے اس کو اکچھا سے نمن کرتا ہے اس کی خود کی اکچھا ہوتی ہے نمن کرنے کی یا بھے سے نمن کرتا ہے یا آدھر سے کرتا ہے یا خوشی سے کرتا ہے یا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے یہ نمن کے کارن ہے پر انہیں نمن میں آپ اگر دیکھو گے تو جو من سے نمن ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو من سے نمن ہوتا ہے وہ کریا کلاپ میں آتا ہے جیسے بچے اپنے فادر کے پرتی نم ہوتے ہیں نمن کرتے ہیں تو ان کی ہر بات مانتے ہیں ساری بات مانتے ہیں وہ من سے کرتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتا پر ان کی ہر ایکٹیوٹی میں ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ من سے نمن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وچن سے نمن کرنا یہ جو وچن سے نمن کرنا ہے بول کا نمن کرنا ہے یہ جو جتنے پرکار ہیں اتنے پرکار کے لوگوں نے بنائے ہوئے جو پاروارک نمن ہے وہ نمن یہاں پریوار کے لیے جو آتا ہے جیسے چاچا کو نمسکار پتاجی کو نمسکار ماتا کو نمسکار یہ نمسکار جو سبد ہے یہ پالی میں نمکار بولتے ہیں نمکار یعنی کہ کارے کرتا ہوں نم کے ساتھ نم کا کارے کرتا ہوں نم نے کا کارے کرتا ہوں نم کا کارے کیا ہوں تو نمکار اورجنل سبد ہے اور سنسکائید کر کے اس کو نمسکار کیا اور بعد میں پھر اس کو پورا سنسکائید کیا تو نمستے بنا دیا تو نمکار سبد ہے تو جو ویکتی کے جو وچن سے آتا ہے جو نمک کار ہوتا ہے یعنی کہ جس کو نمک کنی کا کارہ ہے ہمارا اورجنال نمککار ہے اس کو بھول چکے ہیںresident تو وہ نمشکار میں بدل گیا ہے یا نمستے میں بدل گیا ہے پر جو نمکار ہوتا ہے یعنی کہ جس کو نم کرنے کا کارہ ہوتا ہے بول کر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طریقے سے بدل چکا ہے جیسے کیا بدلہ ہے اگر آپ دیکھو گے تو جو کسی کا پکتی ہوتی ہے پرکرتک ہوتا ہے تو کہتے ہیں پروتوں کی جے جے پروت جے بھوکم جے ندی ندیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں گنگا میہ کی جے یمنا میہ کی جے سورج دیبتہ کی جے جو ہوا ہے وائیو دیب کی جے یا جو کھیت کھلیان ہیں کھیتوں کی جے یا پسو ہے تو پسو کی جے یا فصل ہے تو یہ ان کی جے کارے ہیں جو جے کارے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دیتا ہے یعنی پرکرتی کے روپ سے اور جو ناسمجھ میں چیز آتی ہیں ان کے جے کارے بہت زیادہ ہیں ان کی جو نمن کرنے کا نمککار کرنے کے جو سبد بنائے ہوئے وہ بہت زیادہ ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کیونکہ آدمی بھے میں اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو ہر چیز کی جے کرنے لگتا ہے تو آپ جو کالپنک پاتر ہیں ان کے ناموں کے جے جے کارے ہوتے ہیں نمککار ہوتے ہیں ان کے ناموں کے ان کے نام ہی بنا دیئے جو نمککار کا ارث رکھتے ہیں یعنی سمبودھن کر دیا ان کے نام سے کہ آپ کسی کالپنک چیز کا نام لوگے کسی کالپنک پاتھ کا نام لوگے اور جے کارہ ہو گیا نمککار ہوگئی نمککار ہوگئی یہ جو جڑا ہوا ہے یہ دھرم سے جڑا ہوا ہے جو پرکتی والا ہے وہ پرکتی سے جڑا ہوا ہے اور جو ویکتی سے جڑا ہوا ہے وہ ہم ویکتیوں کی جے کر کے نمککار کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نمو بدھائے نمو بدھائے کا مطلب ہے بدھوں کے لیے نمن کرتا ہوں نم ہوتا ہوں اب بدھ تو یہاں کوئی ہے نہیں اب بدھ کے لیے نمن جو ہوتا ہے وہ ہم ہوا میں کرتے ہیں یعنی کہ ہم سامنے والے سے کہتے ہیں نمو بدھائے ارے وہ بدھا تھوڑی ہے جو اس کے پرتی نمو ہو جاؤ گیا آپ وہ سامنے بدھا نہیں ہے اگر بدھا سامنے ہو اور آپ نمو بدھائے کو تو تسوان میں آتا ہے پر چونکہ دھارمک ہے اس لیے کالپننگ مان لیتے ہیں کہ بدھا سامنے کھڑے ہم ان کو نمن کر رہے ہیں سامنے والے وقتی کو نمن نہیں ہو رہی ہے سامنے والے وقتی کو کوئی نمکار نہیں ہو رہی ہے وہ بھی جواب میں کہتا ہے نمو بدھائے یعنی وہ بھی بدھو نمو کرتا ہے تو دونوں ہی ویکتی دھارمک ہیں ان کی جو دھمک مانتہ ہے وہ ان کی اپنی پرسنل مانتہ سے بہت زیادہ بڑی ہے تو وہ دھمک جتنے بھی نمککار ہیں وہ دھمک نمککار ہوتے ہیں یا دھارمک نمککار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی دوسرے کو نمسکار کرتے ہیں اور سمبودھن وہ ہی دوسرے وہ کرتے ہیں یہ کالپنک چلتا ہے ہائپو تھیکل ہے جب ہم یہاں کرتے ہیں جائے بھیم یعنی بھیم کا جائے ہو تو بھیم کا جائے ہوگا یہ ہم چونکہ بھیم کے پٹی ہماری بہت زیادہ سردھا ہے اس لیے دوسرا ویکتی بھی جائے بھیم کہتا ہے اور یہ ایک آندرن تا روپ ہے جیسے کہ یہ ہمارا ایک سمودائک پہچان ہے اس سمودائک پہچان میں صرف جائے بھیم کے لوگ ہیں انہی کی پہچان ہیں آپ اگر بینا جائے بھیم والے آدمی سے پریشان کوئی بات کریں گے یا اسے جائے بھیم کہیں گے تو وہ آپ کا سترو بھی نکل سکتا ہے جو آپ کو پہچان اوپن ہونے پہ آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے اس لیے یہ جو سمودائک پہچان ہوتی ہیں یا جو دلگت پہچان ہوتی ہیں یا جو ایسی پہچان ہوتی ہیں جس میں ہم کسی ویکتی کے مادہم سے اپنے دل کا نام بتاتے ہیں اپنی وچار دھارہ کا نام بتاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ بھی کر سکتی ہے وہ ہمیں نقصان بھی کر سکتی ہے اگر اپنے ہی سارے لوگ ہیں وہاں پر تو وہ فائدہ کرے گی اور پہچان ہیں یہ پہچان ایسی پہچان ہے جو آندلوں کی پہچان ہیں جس میں ویشتیو جب نمول کرتے ہیں تو اس سمودائے کے ہم ہو جاتے ہیں نمو بدھائے کریں گے تو بدھرم کے ہو جائیں گے جائے بھیم کریں گے تو ڈاکٹر آمیٹ کر کے سمودائے کے ہو جائیں گے انہی کے کام میں لگ رہی گے اور جو ان کے ستو ہیں وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے مہا پرسو کے چلتے ہیں جیسے جی راہی داس جی کالی داس جی کبیر یہ سامبو ذن چلتے ہیں کوئی سوہم بولتا ہے کوئی جی گروہ بولتا ہے کوئی ستنامی جی بولتا ہے یہ سارے سانتوں کے فوقت سمبو ذن چلتے ہیں پہ یہ نمککار ذکوں کے لیے ہیں آپس میں ہم نمککار نہیں کرتے آپس میں نمککار کرنے کا الاniejج Zoo سفد ہے وہ نمککاہ رہے ہیں اگر ہم نمکک کریں گے پر اگر آپ کسی ست کا کریں گے تو باقی ست سے کٹ جائیں گے آپ ایک سنت کے ہو کے رہ جائیں گے ایک مہاپرس کے ہو کے رہ جائیں گے ایک پرس کی وچار دھر میں آ جائیں گے اس لیے جو لوگ چھوٹے چھوٹے سمدائے میں چھوٹے چھوٹے سمدائے میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے مہاپرسوں کے جو اپنے اپنے مہاپرسوں کے پرٹے ہیں اور کبھی کبھی ٹکرا ہو جاتا ہے ایک ویکتی اپنے مہاپرس کا جیکرہ لگاتا ہے اور دوسرا وقتی اس کے بوژٹ دوسرے کا لگاتا ہے میں یہاں پارک میں جاتا تھا پارک میں ایک ہمارے بہت پرانے مطر ہیں جو بڑے کرانتی کاری رہے صاحب کاشیرام جی کے سامنے اور وہ پارک میں جب ٹہلتے تھے تو وہ جوڑ سکتے تھے جائے اور انگ جی اور سامنے والے ان کے ورود میں بہتے تھے تو پارک میں وہ گھومتے نہیں تھے پارک میں دراصل ویمنس سے بڑھتا تھا اور وہ اپنی ایڈیلوجی بتاتے تھے اور وہ اپنی ایڈیلوجی بتاتے تھے یہ وہاں چلتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں اگر کچھ بات ہو گئی تو یہ الگ سمدائکہ ہے یہ الگ سمدائکہ ہے اقراب میں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے آئیڈیٹی کونسی ڈسکلوز کرنی ہے آپ نے کونسی بتانی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے وہ چند سے جتنے بھی سمبودھن ہوتے جتنے بھی نمکار ہوتے ہیں نمکار ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہجاروں پرکار پوری دنیا میں ہجاروں پرکار گئے ہیں انگریجوں کے الگ ہیں جو کرشن لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو مسلم لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو بودھشتیں ان کی الگ ہیں جو الگ سمدائے الگ الگ قبیلے ہیں ان کی الگ ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں کسی کے سبت ہیں تو وچن سے نمکار کرنے کا جو پرکریہ ہے وہ تین طرح سے آتی ہے ویکتیگت آتی ہے جس میں پاریوارک ہے ویاپارک ہے ساماجک ہے تیچرز کے لیے مہاپروس کے لیے اور سنت کے لیے ہیں اور پراکرتی گروپ سے آتا ہے جب ان پراکرتی کی جائے کارہ کرتے ہیں یا اس کا نمکار کرتے ہیں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے گاڈ یا گاڈ جیسے چیزیں چمکتار ان کی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نام ہے جن سے نمکتار جیسے سمبودن بن گئے یہ نمکار نہیں ہے بیسی گلی یہ ایک دوسرے کے لیے نمکار نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے ملکل نمکار کے اپوجٹ کار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ نمکار تو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے نم ہوتا ہے پر اگر آپ اپنی بچاردھارہ کا نام لوگے اور سامنے والا اپنی بچاردھارہ کا نام لے گا تو ٹکراب ہونا تیہ ہے یعنی من سے ٹکراب آپ کا ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نہیں تو اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں ایسے ویکتی سے جو آپ کا جان پہ جان کا ہو اور وہ بدھ کو نام مانتا ہوں آپ اس سے نمک د파 کر کر کے دیکھیں وہ کچھ اور بولے گا آپ کا مول خراب ہو جائے گا اس کا مول خراب ہو جائے گا نمکار تو ہوا نہیں کچھ اور ہو گیا نمک جیسا نمکن ہو گیا کچھ وہ چیزیں آتی ہیں اور جو کایا سے ہم نم کرتے ہیں کایا والا جو نم ہوتا ہے اس کا تو کمال ہے اُساں کمال اس لیے ہیں کیونکہ جو بات ہم من میں ہے اور جو بول کے کرتے ہیں اے بول کے نہیں کرتے وہ سریر سے کرتے ہیں یعنی کائے سے کرتے ہیں جاپان کے اکیلے کے اندر سو پرکار سے نمکار ہے یعنی سو پرکار کا ان کا سمبودن بوڈی کا ہے ہاتھ جوڑ کر جھک کر ہاتھ کھڑا کر کر آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دھیان دوگے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں بھارت کے اندر کچھ محاورے ہیں کہتے ہیں تو دنڈبت ہو جا دنڈبت پرنام کر یا ناک رگڑ میرے آگے یا گھٹنوں کے بل آگے گر یا نجر جھکا کے بات کر یا سر جھکا کے بات کر یا گردن نیچی کر یا آواز نیچی کر یا آنکھ نیچی کر یا گھشٹ گھشٹ کے میرے سامنے آ یا ہاتھ جوڑ کے جب تک ماں بھی نہیں مانگے گا اور ناک نہیں رگڑے گا تو یہ چھوڑوں گا نہیں یہ چیزیں سرٹ کے انصار چلتی ہیں اور سرٹ کو جو بولتے ہیں پالی کے اندر بولتے ہیں پڑھ پڑھ مانے ہوتا ہے سرٹ یعنی کہ جب کوئی آدمی کسی کو جھکاتا ہے اور اس کو اپنے سامنے گھڑ گھر آنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کو پڑھ بولتے ہیں اور پڑھ میں اگر نے لگ جائے گھڑے لگ جائے تو بولتے ہیں پڑھنام یعنی پڑھنام تو پڑھنا پڑھنام کا پڑھنام بنایا گیا پڑھنام کا مطلب ہوتا ہے سرٹ میں فسا ہوا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے سامنے دنڈوت پڑھنام دنڈوت کا مطلب ہے دنڈے کی طرح سیدھا ہو جا اور لیٹ جابل پول اس کو دنڈوت پڑھنام بولتے ہیں تو پڑھنام کا مطلب ہے پوری طرح سے سرٹ میں جانا یعنی کہ سرٹ لگا کے اس کو نیچے جھکانا اس کو کہنا ہے کہ تُو یہ کام کرنا پڑھے گا تجھے یہ سرٹ ہے یعنی یہ پرستے ہیں اور پھر کسی کسی کو پنچانک پڑھنام کروائے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیو جاتے ہیں جہاں لوگ کسی مندر کی مانتہ میں لوٹ لوٹ کر جاتے ہیں ناک رگر رگر کے جاتے ہیں گھرٹ گھرٹ کے جاتے ہیں وہ پرانے جمعانے کی سرٹ ہیں کہ تجھے ایسا کرنا پڑھے گا تجھے یہ تیرا پڑھنام ہے یہ تیرا پڑھ ہے پڑھ مانے سرٹ ہے ویسے پڑھ مانے دکان بھی ہوتی ہے آپ پڑھ مانے دکان بھی ہوتی ہے پالی میں پر یہاں پڑھ کا مطلب جو ہوتا ہے پڑھام کا مطلب جو ہوتا ہے کہ سرٹ ہارا ہے تو یہ کام تجھے کرنا ہے اور یہ سارے ری گلامی ہے یعنی من سے توڑنے کا کام ہے کائے سے توڑنے کام ہے جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو تو ہاتھ جوڑنا نمن ہونا ہے یعنی نمککار ہے ہاتھ جوڑ کے نمککار کرنا جب سکھا کرتے تھے تو کار سکھ بول کر پرکٹ نہیں کرتے تھے وہ سریر سے پرکٹ کرتے تھے اور وہ جھکتے تھے تین بار من سے وچن سے اور کایا سے تین بار جھک کر اور پھر اس کو بولتے تھے پدکھا پدکھا کا مطلب ہے پد مانے جو سکھا بودھ کی چلی آ رہی ہے یعنی کہ جو ان کے پدھ ہیں جو سکھا چلی آ رہی ہے وہ اور دکھا مانے دیکھنا یعنی کہ انہوں نے اپنی سکھا دکھائی اس کو پدکھا بولتے تھے بعد میں اس کو پدکھا کو پیروں کے چاہتاں گھومنا بول دیا کہ پیر چھونا یا پدکھا ہو گیا پیر چھونا یہ گلامی میں آتا ہے نمککار بھی نہیں آتا پر نمککار کے اتنے سارے طریقے ہیں نمککار کے گھٹنوں کے بال لیٹ کے بال آنکھیں نیچی ہاتھ جوڑ کر اور اگر آپ پولیس میں دیکھو گے تو پولیس میں جو نمککار ہے وہ سینہ تان کر بھی ہوتا ہے گردن جھکا کر بھی ہوتا ہے وہاں کئی سارے نمککار کے طریقے ہیں وہاں ہاتھ کر کے بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہجاروں پرکار کے ہجاروں پرکار کے نمککار سریر سے ہوتے ہیں ہجاروں پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں بہت سوچ کر اور سمجھ کر اور بہت اچھی طرح جان کر یہ کہا گیا کہ آپ کو سنگھنگ نمامی کرنا ہے سنگھنگ نمامی جب آپ کریں گے تو سنگھنگ نمامی میں کوئی ویکتی نہیں آتا کوئی ویکتی نہیں ہے سنگھنگ نمامی میں پورا سنگھ آتا ہے ویکتیوں کا پورا پورا گھٹ آتا ہے جس کو آپ نمن کرتے ہیں اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں آتی گوڑ یا چمککار جیسی چیز ہے اور کوئی اس میں پرکتی نہیں آتی یہ اپنے سمدائے کو پورے کو اس کے پٹی نم ہونے کا کار رہے کہ میں سنگ کے پٹی نم ہوتا ہوں نم ہونے کا کارے کرتا ہوں اور تین وار اس لیے بولا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو سنگ یاد رہے کہ ہم سنگی ہیں اور سنگ میں ہم کو نمکار کرنا ہے نم رہنا ہے اس لیے سنگ کے اندر نمکار کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے اگینسٹ ہو اپنے سنگ کے پٹی نم ہونا دنیا کی سب سے اچھی بہترین چیز ہے اپنے سنگ کے لیے کیونکہ آپ اپنے سنگ کے پٹی سخت نہیں ہے نم ہو رہے ہیں اور تین وارں نم ہو رہے ہیں اور نا کے ذلك بچن سے نم ہو رہے ہیں آپ قایہ سے بھی نم ہو رہے ہیں آپ پورا جھکتے ہیں پورا جھکけ نمن کرتے ہیں اور وہی سٹائل ہے وہی طریقہ ہے جو بدھ کو نم کرنے میں آتا ہے جو دھم کو نم کرنے میں آتا ہے چونکہ ہم یہاں بدھ کو ویکٹی بات میں نہیں لے کے آرہے اور نہ ہی، ہم دھمک لوگوں کے اس کے علاوہ اور لوگوں کی جو جو ان کا منطب ہے یا جو ان کا مانت ہے اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کہی جگہ دیکھا گیا کہ ابھی لوگ نہیں سمتے سنگ نامی کو نئے لوگ آتے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پرمپرہ ہے تو وہ سنگوں کو نامی کرنے سے بستے بھی ہیں کئی لوگ اس کا غروت بھی کرتے ہیں جو غروت کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بدھن کو نمن کیا ہے ڈھم کو نمن کیا ہے سنگوں کو نمن کیا ہے ماتا کو نمن کیا ہے پتا کو نمن کیا ہے پرکتی کو نمن کیا ہے یا جو چیز ہمیں ڈراتی ہیں ان کو نمن کیا ہے کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں جیسے جی مول نوازی سبد چلتا ہے اب وہ جی مول نوازی چلتا ہے تو مول نوازیوں کا جی کرتے ہیں مول نوازیوں میں سارے لوگ نہیں آتے کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت میں پیدا ہوتا ہے وہ مول نباسی ہے تو وہاں وہ کام ان کا خراب ہو جائے گا اگر وہ سنگ کو کہتے اور سمر سنگ کو کہتے تو اس میں سارے لوگ آ جاتے کچھ کہتے ہیں جے ارجک سماج جو ارجک ہیں وہ ارجک سماج کی جائے بولتے ہیں یہ الگ الگ طرح کے سمودائے چل رہے ہیں یہ ٹھیک ایسے بیماریاں بن چکی ہیں جیسے انتیس لاکھ سنگھن جیسے چھے جار سات سو تیتالیس جاتیاں اور جیسے یہ ہجاروں پرکار کے مت اور سمپردائے جو بنے آ رہے ہیں یہ ساری کے ساری یہ بیماریاں ہم کو اکھٹا نہیں ہونے دے رہی ہیں ہمیں چھوٹ چھوٹی باتوں میں بڑھ جاتے ہیں اتنے اتنے سمجھدار لوگ اتنے اتنے جیادہ لوگ جنہوں نے پوری جندگی کام کیا ہے سماج کا جنہوں نے پوری جندگی دکٹر امبیٹ کر اوپڑا ہے جنہوں نے پوری جندگی لگا دی ہے دکٹر امبیٹ کو بتانے میں ان کو یہ بتانا پڑتا ہے رہے بھائی سنگھنگ نمامی میں سارے آتے ہیں بتاؤ سنگھ میں کیا بدھ نہیں آتے سنگھ میں کیا ڈاکٹر امبیٹ کر نہیں آتے سنگھ کے اندر کون سی چیز نہیں آتی کون سا ویکتی ہے ہمارا جو سنگھ سے باہر ہے جو چلے گئے وہ بھی سنگھ کے اندر ہے بدھ کہتے ہیں جو پرانا سنگھ ہے پہلے اور جو اب سنگھ ہے اور جتنے سنگھ آئیں گے میں تو ان سب کو نمشکار کرتا ہوں ارے بدھ جیسا ویکتی جب یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اتیتہ میں تھے اور جتنے بھی کیا بہتے ہیں آنے والے سنگھ ہیں جتنے بھی سنگھ چلیں گے ان سب کو نمشکار ہے تو بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں جب ہمیں پیچھے والوں کو آگے والوں کو سب کو کرنا ہے اور سنگھ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے سنگھ ہی سربوپری ہوتا ہے آپ جب کسی کو ملتے ہو تو دو لوگوں کا ملکہ سنگھ بن جاتا ہے آپ اس کو نمن کرتے ہو وہ آپ کو نمن کرتا ہے آپ کی اکشہ ہے کہ آپ کو اگر سنگھنگ نہ ماناں بھی نہیں کرنی ہے تو آپ خریر نمککار کر سکتے ہیں نمکار کرتا ہوں پر ابھی سنگھ کی ضرورت زیادہ ہے سنگھ کی اس لیے ضرورت زیادہ ہے کہ آپ کو باروار یاد دلانا ہے کہ دیکھ بھائی تو اور میں دونوں ملکے سنگھ بن گئے کیونکہ سنگھ دو ویکتی سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک سے سٹارٹ نہیں ہوتا ایک ویکتی اکیلا کبھی کسی کو نمسکار نہیں کرتا نہ ہی کسی کو نمککار کرتا اسے ضرورتی نہیں ہے سامنے کوئل کچھ نہیں تو کس کے普رتی نم ہوگا پر جب دو ویقتی ملجاتے ہیں تو سنگ بن جاتا ہے تو جب دو ویقتی تو سنگ بن جاتا ہے تو سامنے والا بھی سنگ کو نمصکار کرتا ہے اور آپ بھی سفطہ دونوں دونوں کو نمصکار کر رہے ہیں تو اس سے بڑی ہے کیا بات ہوگی کہ دونوں برابر ہو گئے اور دونوں ہو گئے پر آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی میں کچھ اور بولوں گا وہ کچھ اور بولے گا تو آپ کا مثبہ ہو جائے گا وہاں پر بے سک آپ کے سمودھائے کے سارے ہیں کسی نے کہہ دیا گرو جی کی جائے اور دوسرے نے کہہ دیا جہہہم ہو گیا ہے ہماری م ipad dکھائی نہیں دے گا آپ تو ہوا میں پر ہو گیا مطلبیت کیونکہ وہ اپنے گرو جی نے لگا ہوا ہے وہ اپنے گرو جی کی جائے کرے گا اور آپ اپنے ڈاکٹر میٹر کی جائے کروگے اب آپ اس سے کہاو گے تو جہہم گوں نہیں کرتا وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جہہہم بھی کرتے اور دونوں ہی ہمارے ہیں لڑو آپس میں بیٹھ کے کس کس کو سمجھاو گے کس کس کو کرو گے کیسے کیسے کرو گے کیونکہ اگر جھگڑوں سے بچنا ہے تو خالی نمککار کرو بھائی نمککار زیادہ اچھا ہے سب سے پراجین ہے سب سے پرانا ہے نم ہو کے کم کرنا ہے اور اگر اکھٹے ہونے کی اکچھا ہے اور اکھٹا ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کو سکھاؤ کہ بھئی سنگ میں آنا ہے تو سنگوں کو نمامی کرنا ہے آپ سنگوں کو نمامی کر بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو پر ابھی وقت کی ضرورت ہے وقت یہ کہتا ہے کہ سنگوں کو سب کے لوگوں میں دماغ میں ڈالنا پڑے گا اگر نہ ڈالیں گے نہیں تو دکت ہو جائیں گے جیسے یہاں بنوت کمار لکھتے ہیں نونوروال جی کے رام رام سنتے ہی کئی بھڑک جاتے ہیں یہ رام رام سبت کو زیادہ پرانا نہیں ہے ملکل نیا سبت ہے اور رام سبت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے ہمارے دھمپت کے اندر کئی بار رام کا جکر ہے پر کون سا رام ہے وہاں تو ہجاروں رام ہیں جو بودھ کے بعد بنے کون سے جو سنگہ رام جو پوبہ رام جو جتنے بھی ہمارے جو گھر ہوتے تھے بودھ کے لیے دو گھر برائے ان کا بھی نام آرام تھا تو جہاں رمن کرنے والے لوگ رمتے ہیں اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس جگہ کو آرام بولتے ہیں اور رمن کرنے والے لوگوں کو رام بولتے ہیں جیسے حج کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں ویسے ہی رمنے والے کو جو رمتا ہے ساد نام ہے دھیان میں اس کو رام بولتے ہیں اور جو مہیلہ ہے اس کو رمنی بولتے ہیں تو رام اور رمنی ہمارے ہی ہیں پر رام رام اس لیے کرتے ہیں کہ رمو 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 بیہار کے اندر تو اتنے زیادہ لوگ رمتے تھے کہ وہاں رام بیہاری رام رام ہری رام رام بلاس پاسوان رام ملہ آگے پیچھے رمنے والے لوگوں کے نام ہی چلتے تھے کیونکہ کہ وہاں زیادہ لوگوں نے رمے ہیں زیادہ دھیان لگایا ہے اور اس سے پہلے جو رام تھا وہ سارا کا سارا آج کے سمجھ سے پہلے جتنا بھی رام تھا وہ سارا سارا گڑھو آچک تھا یعنی کہ جو رم تھا تھا اس کو رام بولتے تھے اور رام اتنا نام پرسدھ ہوا اتنا پرسدھ ہوا کہ اس کو ویکتی باچک منا دیا اور وہ ویکتی باچک ہو گیا گڑھو آچک سے ویکتی باچک ہو گیا یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آپ پالی پڑھو گے آپ ستھ پڑھو گے دھمپت پڑھو گے میں سب ایک ایک کر کے آتا ہے اس میں کڑھیں بھی آتا ہے کرشن کا بھی آتا ہے کہ کالے کو کڑھیں بولتے ہیں کڑھیں ہمارے بہت زیادہ بھکو رہے ہیں سارے کالے ہوتے تھے سارے کڑھیں ہوتے تھے ساری کشن ہوتے تھے یہ ساری چیزیں دھیر دھیرے کر کے آپ جیسے جیسے جان ہوگے آپ پتہ چلے گا پر جھگڑنا نہیں ہیں اور بینا سے چیزیں کوئی بات کرنا نہیں ہے آپ پورٹل پہ آؤ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی جیسے ساری باتوں کے جواب ہیں ساری بات میں سوچ سمجھ میں بتائیں آپ پورٹل پہ آؤ پورٹل پہ آؤ گے تو آپ کو سارے کے سارے چیزیں مل جائیں ہی اس لیے جتنا بھی نمککاب ص commend ہیں وہ نمککاب صvärدو فالی کا ہے اور original ہے اور جو صبر بعد میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے سامپدائی ہیں متوالے ہیں ویکتیگت ہیں بیاپارک ہیں پرکرتک ہیں یا جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہے جو چماتکاری یا گوٹ ٹائپیاں ان کے ہیں اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کوئی ویکتی اگر کوئی سبد بولتا ہے سمبودھن میں تو وہ کون سا ہے آج کے بعد آپ کو فوراں سمجھنا جائے گا یہ بیاپارک ہے یہ ویکتیگت ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے ہمارے یہاں کی سب سے بہتین جو پرمپرا تھی جو سمبودھن کی تھی وہ تھی گلے ملنے کی اور گلے ملنے کی پرمپرا ہم نے یہاں شٹارٹ کی ہوئی ہے کہ سارے گلے مل کے جائیں گے گلے مل کے آئیں گے گلے ملنے سے بہتر کوئی بھی نمکار کا سمبودھن ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں پوری کی پوری جو باڈی ہوتی ہے اس کی جو فرکینسی ہوتی ہے یعنی کہ جو اس میں بہت اچھا ایک من منا ہوا ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر اچھی فلی نکل کے آتی ہیں جب دو ہستے کھیلتے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہسنا کھیلنا اور خوشی کا محول ڈبل ہو جاتا ہے ایک اور ایک مل کے وہ گیارہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے لوگ تو سارے سارے گلے مل کے جاتے تھے اور محلیات تو آج بھی خوب گلے ملتی ہیں اور سمدھ سنگ میں یہ نیم بنایا ہوا ہے کہ بھئی گلے مل کے ہم آئیں گے گلے مل کے جائیں گے بھول جاتے ہیں اس کو کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہی کچھ بیماری بیماری چلی ہے کووڑ وغیرہ اسے تھوڑا آوائیڈ کر دو تو آوائیڈ کر کر دیتے ہیں پر گلے ملنے کا ہمارا سب سے بہتن سسٹم ہے جو آج بھی چلتا ہے یہ جو ہمارا کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ دراصل جڑنے اور جڑنے کا ہے اور یہاں ہم ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو جڑنے جڑنے سے ہیں اور سنگھنگ نمامی جڑنے جڑنے کا کی پوائنٹ ہے کیپول اس لیے ہیں کیونکہ اس چابیسے سارے طالے کھلیں گے سارے طالے اس لیے کھلیں گے کیونکہ اس میں سارے لوگ آتے ہیں اور اس میں کئی NE smoothly ہے آپ اس میں ذریعہ نہیں مل سکتا آپ کو نیمی کچھ کا سوز ہیں آپ اس میں بیاباریک نہیں مل سکتا اس میں پرک login نہیں ہے اس کے اندر کوئی شمدکار نہیں ہے اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے یہ صد 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 پورابا اور اس میں کہیں کوئی playrankیر نہیں ہیں اور اس میں کہیں کوئی ایسا اپاش ہے یا ایسا کوئی ویرود کرے گا سنگ کا ورود کوئی نہیں کر سکتا ہر و Phi جڑنا چاہیتا ہے ہے ہر وی companions سکھی کرنا چاہیتا ہے اور سبھی لوگ سنگ Formula چاہتے ہیں سارے سمجھ مانا چاہتے ہیں اس لیے سنگھنگ نمامی پہ اگر کوئی اتراج کرتا ہے تو ابھی اگیا نہیں ہے اس کو گیاں نہیں ہے جان کا نہیں ہے یہ ویڈیو اس تک بھیج دینی چاہیے کہ بھائی سنگھنگ نمامی کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو اور پھر اس کا پوچھنا چاہیے کہ میں تو کیا کرتا ہے جو سمبودھن وہ کرتا ہے اب آپ بتا سکتے ہو کہ یہ سمبودھن تو ویکتیقت ہے ساپدائک ہے یا یہ دیش بھکتی کا ہے یا راج بھکتی کا ہے یا یہ پارٹی بھکتی کا ہے یا یہ کسی راجتی پارٹی کی کا ہے یا کسی مت کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی گھڑ دوارے کا ہے یا یا کسی کرجا گھر کا ہے یا کسی بدیسی کا ہے یا کسی دیسی کا ہے یا یا کسی پرانے سمیہ کا ہے یا کالپنک ہے یا کسی کالپنک پات کا ہے یا کسی گھوڑ کا ہے آپ سب بتا سکتے ہو آپ اور سنگھنگ نمامی کے وارے میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ہمارے ملنے کا جڑنے جوڑنے کا سمبودن ہے اس میں ہم نے جو دس جو رول ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے اس میں فالو ہوتے ہیں جو ہمارے دس گولڈن رول ہیں وہ ایک ایک اس میں فالو ہوتا ہے اس میں ایک بھی رول نہیں کرتا سنگھن نمانی میں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر چن اٹھا لوگے تو اس سے ہمارا گولڈن رول کٹ جائے گا آپ اگر کسی ویکتی کا جیہ کرا لگا ہوگے تو ویکتی باد ہمارے یہاں ہوتا نہیں سنگ باد ہوتا ہے تو وہ کٹ جائے گا آپ اگر کسی گوڑ کا یا چمتکار کا لوگے تو وہ کٹ جائے گا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے آپ کسی جاتی کا جیہ کرا لگا ہوگے تو وہ گولڈن رول کٹ جائے گا ہمارا آپ کسی بیابارک کا لگا ہوگے تو وہ گولڈن رول کٹ جائے گا ہمارا کیونکہ ہم بلے پر فیکٹ ہے اور جو سنگنگ نماسی نئیں کرنا چاہتے ہیں وہ خالی نمکار کریں نمسکار کریں وہ فیکٹر باقی نہیں کرتے رہے جس کی جو مانتہ ہے وہ کرے سرسمن سنگ یہ نہیں کہہتا کسی کو کہ آپ اپنی مانتہ چھوڑو کیونکہ آپ کی مانتہ وہ ہے نہیں وہ ساری کی ساری مانتہ ہیں سمرن سنگن کی مانتہ ہے پر وہ حجاروں سنگین میں ہیں اور آپ حجاروں سنگین میں بٹے ہوئے ہو اس لئے کسی مانتہ کو منع نہیں کرتے پر ایک دوسرے کی مانسہ سے ہل جو مت لڑو مت کیونکہ سارے سمجھوں کی جتنی منتہ ہیں وہ ہماری ہیں سمجھ کے حساب سے وہ بنی ہیں اب ان کو سب کو ایک کرنے کا سمجھ آ گیا ہے جیسے 39 لاکھ سمجھوں کو ایک کرنے کا سمجھ آ گیا ہے جیسے اب ہم سب کو ایک ہونے کا سمجھ آ گیا ہے اب ہماری جو لڑائی ہے وہ بلکل آر پار کی ہے پچھلی بار ابھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بام سیف کا اس میں ایک سجن نے یہ کہا کہ جی آپ بام سیف کو کچھ مت کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں ہم بام سیف پہ ساتھ بھی ہیں بہت گسے میں تھے تو میں نے یہ کہا بھائی میں نے تو بام سیف کو کچھ کہا نہیں ہے آپ اسے بتاؤ کہنا جی آپ نے کہا ہے کہ باوہ صاحب کو کیا ہروایا اور بام سیف نے ہروایا ہے میں نے کہا بھائی ترک پہ آجاؤ چار گھنٹے جوم چلتا ہے آپ آجاؤ جو آنا چاہو وہاں آجاؤ کہنا جی نہیں باقی آپ کی ساری باتیں نہیں ہے میں نے بیٹوے سنی اس جات soient پر آپ وہاں کچھ ماد کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں بام سیف ساتھ کے نیci yang میں نے وہاں تم اپنے ساتھ ڈش TI αν 가장 ڈش etc qualified آپ سنگ جرہbroken اپT crucified بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا اور ساری بامسے کو اور جتنے بھی سنگھٹا نینے اور جتنے بھی مت متان تنیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یاد دلاتے رہیں گے سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ جان بچانی ہے بچوں کو تو اکھٹا ہونا پڑے گا ارے سنگھوں کو گالی بکتے اور خود سنگھ میں نہیں آتے ہو اس سے جorrow اور کیا بیکلی والی بات ہوگی کہ جس چیز سے آپ پریشان ہو اس کو کہتے ہو کہ انہوں نے سنگ بنا رکھا ہے اور آپ اپنے سنگ بنانے کا سوچتے بھی نہیں آپ اپنے سنگھن کو یہ سنگ کہتے ہو ایسے نہیں چل پائے گا اس لیے ہم بار بار بولتے ہیں اس لیے یہ سنگھنگ نمامی جروری ہے آپ سب کو سنگھنگ نمامی دھنیواد سنگھنگ نمامی کے بارے میں بابا صاحب کا انوبہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو بابا صاحب امیٹ کرنے انیس سو چھپن میں نائنٹین فیپٹی سکس میں چودہ اکٹوبر کو جو دکشا دی تھی دھم دکشا تو اس کے پروگرام کا ارنیجمنٹ چل رہا تھا وامن را گوڑ بولے جی ہے جہاں کا یہ چیچولی کا پروڈیکٹ ہم نے دیکھا ہے دو اپریل کو اسی وہاں کے وہ سہستہ ڈاپک ہے تو وامن را گوڑ بولے اور وہاں کے کچھ پندرہ بیس لوگ آئیو جن سمیتھی کے میمبر تھے اور تیرہ اکٹوبر کو شام ہوتے لے ناکپور میں وہاں پر چرچہ چل رہی تھی بابا صاحب تھے سری لنکا کے ولی سیاں تھے اور بھنتے چندرمنی تھے اور سارے آئیو جگ لوگ تھے اُس وقت چرچہ چلی کی پروگرام کا آئیو جن کیسے کرنا ہے تو بابا صاحب نے اُس وقت کے بھککو سنگ کی حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھککو سنگ تو بہت سکیٹرڈ ہے ادھر ادھر ہے اکھٹا نہیں ہے تو کیا کریں گے ایسے بھککو سنگوں کو جو لوگ اکھٹا نہیں رہتے ایسے ان کو سنگنگ نمامی یا سنگنگ چھنم گچہ میں کیسے کریں گے وہ میں تو نہیں کروں گا تو بات چلی اور جو وامن را گوڑ بولی جی کہ کتاب میں لکھوئی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو بات میں ولی شیہا جی اور وامن را گوڑ بولی جی اور بھنٹے جی تھے چندرمانی انہوں نے یہ بولا بابا صاحب کے سامنے تو کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی لیکن وامن راو جی نے بولا کہ بابا صاحب آپ کو ایک بات کہو تو بابا صاحب نے بولے بولو کیا کہنا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھگوان بدھ نے خود اپنے آپ کو سنگ کا سدشش مانا ہے تو آپ کو سنگنگ چرنگ اچھامی یا سنگنگ نمامی جو ابھی ہم نئے فارمیٹ میں کہتے ہیں یہ اس لئے کہنا ضروری ہے کیونکہ خود بھگوان بدھ اپنے آپ کو سنگ کا سدشش مانتے تھے ایسا بودھ کا جو ریفرنس ولی سیاں جی نے بھنتے چندرمانی جی نے اور وامن را گوڑ بولی جی نے بتانے کے بعد بابا صاحب نے بولا ٹھیک ہے میرا کوئی ایسا سنگ کے بارے میں کوئی یہ نہیں تھا لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کو کتنی جانکاری ہے تو اسی لئے بابا صاحب نے دوسرے دن جو بودھن سرنم گچھامی ڈھممان سرنم گچھامی اور سنگن سرنم گچھامی اتنی ہی کوشن سے بولا تو سنگن سرنم گچھامی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جس میں سویم بدھ سما ویسٹ ہے شامیل ہے انکو ہم سرن جاتے نمن کرتے ہیں پس اتنا ہی کہنا تھا دھنے واد سنگنمان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفت میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسر لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد دھن ساری نم گچھا مو دھن ساری نم گچھا مو دھن ساری نم گچھا مو سنگم سرے نم گچھا مو دھن ساری نم گچھا مو دھن ساری نم گچھا مو دھن ساری نم گچھا مو دھنوں پی بودھن سرنگچھا مو توکی یم پی غلتنگ سرنگچامی توکی یم پی دمم مرسنگچامی توکی یم پی دممگ سرنگچامی توکی یم پی سنگر سرنگچامی بھو دیئم پی سنم سنم گرسامی تہتیم پی بودم سرم گرسامی تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ سَادھو 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 تَتِيَمْ تَتِيَمْ